اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیا مصطفہ اور اپنے یوٹیوب چینل امپلائیز کارنر کے اندر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے پرسنل لانس ہم اس ویڈیو کے اندر پرسنل لانس کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے اس سے پہلے میں نے تین ویڈیو پیش کی جس میں میں نے پی فکسیشن کے بارے میں عملی طور پر آپ کو سمجھایا امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے پرسنل لانس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس پرسنل لانس پرسنل لانس کیا ہے اور اسے کیسے کالکولیٹ کیا جاتا ہے ہاؤ ٹو کالکولیٹ پرسنل لانس اس کے لئے میں نے کالکولیٹ بھی بنایا ہے وہ بھی آپ کو دوں گا کیا پرموشن پر پرسنل لانس ختم ہو جاتا ہے یا نہیں اس پہ ہم بات کریں گے اس میں ہم کو بزاحت کروں گا جب امپولائیز کنٹریکٹ سے ریگلر ہوتے ہیں تو ان کی پے کیسے فس کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر عملی طور پر سٹیمپ لگا کر سمجھاؤں گا تو یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے آپ آخر تک دیکھیں امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ کے سوالات کے کافی جوابات مل جائیں گے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کا نامات بھولی گیا آئیے ہم اپنے ویڈیو کی طرح چلتے ہیں ویڈیو پرسنل لاؤس کیا ہے ایک امپولائی ہے گیار میں سکیل کے اندر ہے وہ اور دوزار سولہ کے اندر وہ بھرتھی ہوا اب ہم دوزار سولہ دوزار سترہ دوزار اٹھارہ اور دوزار انیس یہ چار سال اس کے کنٹریکٹ کے پیریڈ ہیں سولہ کے اندر فارس دیمپل اس نے دس رفعہ انکریمنٹ حاصل کی سترہ کے اندر بھی یہی اٹھارہ کے اندر بھی یہی انیس کے اندر بھی یہی تو اس نے چار انکریمنٹس حاصل کی اپنے کنٹریکٹ پیریڈ کے دوران سولہ سترہ اٹھارہ اندیس چار ٹوٹل انکریمنٹس حاصل کی جو کہ چالیس بنتی ہیں اب وہ ریگلر ہوا جب ریگلر ہوا تو اس کا کنٹریکٹ کا پیریڈ جو ہے وہ شمار نہیں ہوا اور انیشل سٹیج سے اس کی پیسٹ آٹ ہوئی اب جو کنٹریکٹ پیریڈ کے دوران اس نے چار سالوں کے اندر جو چالیس روپے اس نے کمائے ایک ہیڈ بنا دیا گیا پرسنل لانس کا اور چالیس روپے فریز کر کے اس کی پیمے شامل کر دیا گیا یہ ہے پرسنل لانس یہاں پر دو اہم پوائنٹ ذہن رشین کرنے کے ہیں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے جتنی سالانہ ترقی حاصل کی ہیں چارت کی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چار سالانہ انکریمنٹس ہی آپ کی جو ہے وہ پرسنل لانس بڑھیں کیونکہ جب ہم لور سکیل سے ہائیر سکیل میں اپ گریڈ ہوتے ہیں تو کچھ انکریمنٹس لوز ہو جاتی ہیں پانچ تھی تو تین رہ گئی تین تھی تو دو رہ گئی تو یہ آپ کو میں آگے کیلکولیٹ میں بتاؤں گا کہ پرسنل لانس کو کیسے کیلکولیٹ کرنا کیسے نکالنا ہے اس میں آپ کو یہ زیادہ واضح ہو جائے گا پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کہ اگر کنٹریکٹ سے ریگلار ہونے والا اس کی ڈیٹ یکم جنوری سے یکم جون ہے تو اسے سلانہ انکریمنٹ اس سال کی ملے گی اور اگر وہ دو جون سے اکتی دسمبر کے درمیان ریگلار ہوا کنٹریکٹ سے ریگلار ہوا تو اس کی انکریمنٹ ماری جائے گی حالانکہ یہ زیادتی ہے یہ ایک چیلنج ہے جو کورٹ میں کرنا چاہیے کیونکہ کیڈر سیم ہے آپ صرف اور صرف کنٹریکٹ سے ریگلار کی طرف جا رہے ہیں تو اس سال میں جو ہے چھ ماہ کا جواز ہی نہیں بنتا انکریمنٹ ملنی چاہیے لیکن آڈٹ والے اکاؤنٹ آفز والے نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پے انکریمنٹ سے سٹارٹ ہوئی اور چھ ماہ پورے نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو انکریمنٹ نہیں دیں گے تو دو جون سے اکتی دسمبر تک جو ریگلار سے کنٹریکٹ سے ریگلار ہوئے ہیں ان کو سلانہ انکریمنٹ نہیں ملے گی یہ ایک سوال ہے جو کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے ہمارا اگلا سوال ہے ہاو ٹو کلکولیٹ پرسنل لاؤنس کہ پرسنل لاؤنس کا ہم نے کیسے کلکولیٹ کرنا ہے بہت ہی آسان ہے ایک سمپل تفریقہ سوال ہے آئیے میں آپ کو عملی طور پر کر کے بتاتا ہوں ریگلار ہونے سے پہلے جو آپ لانسٹ بیسک پے لے رہے تھے کنٹریکٹ والی آپ نے سب سے پہلے وہ لکھنی ہے لانسٹ بیسک پے آف کنٹریکٹ آپ نے وہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ نے لکھنی ہے ریگلار پے لکھنی ہے ریگلار بیسک پے زیاری بات وہ آپ کی انیشل سٹیج ہوگی جب آپ ریگلار ہو تو اس وقت آپ کی بیسک پے کیا تھی اور ان دونوں کو آپ منس کریں گے تو آپ کا پرسنل لاؤنس نکل آئے گا پرزیمپل آپ کی لانسٹ بیسک تھی پندرہ روپے کنٹریکٹ میں جب آپ کنٹریکٹ پے تھے اور جب آپ ریگلار ہوئے تو پندرہ سے آپ کی بیسک آگئی بارہ روپے پر اور جب ہم ان دونوں کو تفریر کریں گے تو آپ کا پرسنل لاؤنس تین روپے نکل آئے گا تین روپے آپ کا پرسنل لاؤنس نکل آیا تو یہ تھا طریقہ کار کہ کیسے ہم نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے پرسنل لاؤنس کو اس کے لئے میں نے ایک کیلکولیٹر بنائیا ابھی میں آپ کو اس کا تعریف کرواتا ہوں یہ ایک چھوٹا سا پرسنل لاؤنس نکالنے کا کیلکولیٹر بنائیا میں نے چھوٹا سا بہت ہی آسان بہت ایزی آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف چند انٹریز آپ نے صرف آنلی سیلیکٹ کرنی ہے اور آپ کو ریزلٹ خود با خود مل جائے گا اس میں سب سے پہلا جو سیل ہے وہ بیسک پیس سکیل نمبر ہے بی پیس نمبر آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے میں نے اس میں جو ہے یہ ایک مینیو بنایا ایک سیلے کے بائیس سکیل تک اس میں ایڈ کر دی ہیں مثال کے تو اب میں نوہ سکیل سیلیکٹ کرتا ہوں اگلا جو سیل ہے اس کے اندر میں نے بی پیس دوزار سترہ جو آخری دفعہ سکیل روائز ہوئے تھے وہ پورا پورا میں نے چارٹ جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا جیسا کہ آپ نے ابھی نوہ سکیل سیلیکٹ کیا تو اس نوہ سکیل کی میں نے تمام سٹیجز میں ڈال دی ہیں پہلی سٹیج ہے گیارہ سات سو ستر سے لے کر آخری سٹیج تیتیزار چھ سو ستر تک میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ایسے جو یہ تیسرا سیل ہے اس کے اندر بھی میں نے تمام سٹیجز ایڈ کر دی ہیں یہاں سے اگر میں چارٹ سکیل سیلیکٹ کرتا ہوں تو چارٹ سکیل کی میں نے تمام سٹیجز یہاں سے آپ مینیو کھولیں گے تو چینج ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ پندرہ ہزار ایک سو سی صرف ہے ایسے اس سیل کے اندر بھی یہی ہے پندرہ ہزار ایک سو سی لے کر آخری سٹیج پجارہ ہزار دو سو صرف ہے تو ایک ایمپولائی ہے اس کی آخری کنٹریکٹ جو ہے وہ چودویں سکیل میں تھا چودویں سکیل میں تھا جب ریگلار ہوا تو ریگلار ہونے سے پہلے جو آخری وہ کنٹریکٹ کی وہ بیسک جو لے رہا تھا وہ لے رہا تھا سترہ ہزار پانچ سو بیس رپے سترہ ہزار پانچ سو بیس رپے اس کی بیسک تھی کنٹریکٹ والی اب چونکہ ریگلار ہو گیا وہ اور ریگلار بیسک ہم نے اس کی انیشل سٹیج سیلٹ کرنی یہاں سے وہ ہے پندرہ ہزار ایک سو سیر پہ menu کھول کے یہاں سے پندرہ ہزار ایک سو سیلٹ کریں گے چودویں سکیل تھا سترہ ہزار پانچ سو بیس اس کی جو ہے کنٹریکٹ والی بیسک تھی ریگلار ہوا تو پندرہ ہزار ایک سو سیر آیف دو ہزار تین سو چالیس روپے نکل آیا تو اگر اس کی انکریمنٹ جو ہے چودویں سکیل کی گیارہ سو ستر ہے تو دو انکریمنٹ سے ملیں دو انکریمنٹ بے شک اس کا دورانیاں وہ تین سال کا تھا چار سال کا تھا لیکن انکریمنٹ اس کی دو بنی ہو سکتا ہے اس کا سکیل اپ گریڈ ہوا ہو پوسٹ چینج ہوئی ہو جس کے ورہ سے اس کی کچھ انکریمنٹ جو ہے وہ لوز ہو گئی ہیں تو یہ ہے طریقہ کار اس پرسنل الانس کو معلوم کرنے کے لیے اس کیلکولیٹر کے ذریعے سے اس کیلکولیٹر کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا آپ وہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اور اسے برپور فیدہ اٹھا سکتے ہیں ہمارا اگلا اہم سوال یہ ہے کہ کیا پرموشن پر پرسنل الانس ختم ہو جاتا ہے یا نہیں بہت اہم سوال ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پرسنل الانس جو ہے ایمپلائز کا حق ہے جب تک پی پروٹیکشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ اس کی تمام سروس کے ساتھ چلنا چاہیے چونکہ آڈٹ والے اور آکانٹ آفیس والے یہ کہتے ہیں کہ کیاڈر چینج ہو گیا پرموشن ہو گئی اب پرسنل الانس پر آپ کا حق ختم ہو گیا حالانکہ بات یہ ہے کہ پرسنل الانس جب تک ہماری کنٹریکٹ والی سروس سروس میں موجود ہے اس وقت تک پرسنل الانس ہمارا حق ہے جب تک ہمارا پی پروٹیکشن کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یا دو صورتوں کے اندر آپ پرسنل الانس کو ختم کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ جب ہمیں پرموشن دیتے وقت ہمارا پرسنل الانس ہماری بیسک میں زم کر کے اسے اگلے سکیل کے اندر فس کیا جائے یا ہماری کنٹریکٹ والا پیریڈ ہی ہماری سروس سے نکال دیا جائے تو اس صورت میں پرسنل الانس ختم ہو سکتا ہے لیکن چونکہ آرڈٹ والے آرڈٹ پہ رہے لگاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیاڈر چینج ہو گیا پرموٹ ہو گیا اب پرسنل الانس کا حق نہیں رہا حالانکہ پرسنل الانس چلنا چاہیے یہ سوال بھی کوٹ میں چیلنج ہونا چاہیے کہ پرسنل الانس جو ہے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا یہ ایمپولائز کی تمام سروس کے ساتھ چلتا رہے اب ہمارا اگلا سوال ہے کہ کنٹریکٹ سے ریگلر ہوتے ہوئے پے فکس کیسے کرنی ہے سٹیمپ کیسے لگا نی ہے بہت ایزی آسان ہے میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا آپ خود کر سکتے ہیں لیکن نمونے کے طور پر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فارزیمپل انیس آٹھ انیس کو آپ ریگلر ہوئے انیس آٹھ انیس کو آپ ریگلر ہوئے آپ نے یہ ڈیٹ لکھ دی انیس سٹیج سلانہ انکریمنٹ اور لاسٹ سٹیج لکھ دی چودہ سکیل تھا آپ کا پندرہ آزار ایک سو سی نیس سٹیج پر آپ کی جو ہے وہ پے فکس ہوئی چونکہ انیس آٹھ انیس کو آپ ریگلر ہو رہے ہیں چھے ماہ انکریمنٹ کو ہوئے نہیں بقول آرڈٹ والوں کے تو آپ کو ایک بارہ انیس کی انکریمنٹ نہیں ملے گی ایک بارہ دو ہزار بیس کی انکریمنٹ ملے گی لیکن اگر آپ یکم پرائل دو ہزار بیس کو ریگلر ہوتے ہیں میں نے ڈیٹے پہلے بھی واضح کر دی تھی آپ نے ڈیٹ ڈال دی چودہ سکیل ڈال دیا انیس سٹیج اور لاسٹ ڈال دیا آپ نے پندرہ آزار ایک سو سی پہ فس کرتے ہوئے اب ہم اس سے جو ہے ایک بارہ دو ہزار بیس کی انکریمنٹ دیں گے کیونکہ جو ہے اس کی انکریمنٹ کے بقول آرڈٹ والوں کے آکانٹ آفز والوں کے چھے ماہ پورے ہو چکے تو اسے انکریمنٹ دی جائے گی یہ ہے سٹیمپ فکسیشن کی ریگلر والوں کے لیے جو کنٹرکٹ سے ریگلر ہوئے سفید آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور کمنٹس میں لازمی لکھے گا اگر سوال ہو تو میں کمنٹس میں لازمی جواب دوں گا اور میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید آپ کے لیے میں نئی اپ ڈیٹس لاسکوں